موسیقی حالیلویہ پریز دا لورڈ یسو مسیح کے عظیم جلالی اور زندہ نام میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام میں ہوں خدا کی خادمہ عروج البرٹ اور آج ہم کلام مقدس میں سے ایک ٹوپک کو سیکھیں گے آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ یہ ہے دولت شہرت اور عزت ہم دیکھیں گے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے دولت شہرت اور عزت کو حاصل کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو تمام انسان ہے ہر شخص کی یہی ڈیزائر ہوتی ہے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس مالو دولتو ہمارے پاس بہت ساری عزتو شہرتو لیکن میری عزیزو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں دنیا داری میں رہتے ہوئے ابلیس بھی آپ کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے لیکن خداون نے ہمیں ازاد مرضی دیا اور خداون نے ہمیں اپنی مرضی کی چوائس دیا کہ ہمیں کیا انتخاب کرنا ہے تو ہم کلام مقدس کی روشنی میں آج اس بات کو سیکھیں گے کہ ان سب چیزوں کو ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ خداون کے زندہ پاک کلام میں سے نکالیے مقدس ایوب کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی پندرہ آیت تک ہم اس کو سٹیڈی کریں گے کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا وہ شخص کامل اور راستباز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا اس کے ہاں سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئی اس کے پاس سات ہزار بھیڑیں اور تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑی بیل اور پانچ سو گدیاں اور بہت سارے نوکر چاکر تھے ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر زیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلاوا بھیجتے تھے اور جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو صویرے اٹھ کر ان صبحوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تفقیر کی ہو ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا آمین حالیلویہ کلامِ مقدس کے پڑے اور سونے جانے پر خدا ان کی برکت ہو سو میری عزیزو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے دولت شہرت اور عزت سو ہم کلامِ مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداون کا بندہ ایوب نبی جس کے بارے میں خود خدا نے چار خوبیوں کو بیان کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس وہ خداون کے پاس چلا گیا اور خدا سے جب بات کرنے لگا جب ابلیس اور خدا کے درمیان میں دونوں کے درمیان میں جب ایک کانٹرورسی ہوئی تو خدا نے خود اس کے لیے چار خوبیوں کو بیان کیا اور وہ خوبیاں کون سی تھی پہلے نمبر پہ کامل راستباز خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا سو میری عزیزو اگر ہم دیکھیں کامل لفظ جو ہے یہ خدا کے بیٹے یسو مسیح کے لیے بھی کلامِ مقدس میں استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد عیوب کے لیے بھی لفظ جو کامل ہے وہ استعمال کیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ اس کی جو خوبی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راستباز تھا یعنی راستباز کون ہے جو رو اور سچائی سے اپنی خواہشوں کو مار کے اپنے آپ کو دنیا سے علاق کر کے خدا کے ساتھ سچے دل سے چلتے ہیں وہ راستباز ہے حالیلویہ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میری عزیزو کہ وہ راستباز بھی ہے اور تیسرے نمبر پہ خدا سے ڈرتا اور چوتھے نمبر پہ وہ بدی سے دور رہتا ہے سو ہم دیکھتے ہیں جب یہ ساری خوبیاں ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو خداوند یقیناً اس کو برکتوں سے بھر دیتا ہے کلام مقدس میں پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ خدا نے اس کو کتنی زیادہ برکت دی تھی کلام مقدس میں لکھا کہ اہل مشرق میں اس کے جیسا امیر شخص کوئی نہ تھا ہم دیکھتے ہیں میری عزیزو اگر یہ ایک روم ہے اہل مشرق تھا وہ اتنا بڑا تھا جیسے یہ ایک روم ہے اس کے درمیان میں دو پارٹیشن کر دی جائے ایک حصہ یہاں اور ایک وہاں تو پھر یہ ملا کے دو حصے بنتے ہیں یعنی آدھا حصہ جو اس وقت تھا وہ سارا کس کا تھا ایوب کا اور یہ جو ایریا تھا یعنی یہاں پر لکھا ہے اوز کی سرزمین اوز کی جو سرزمین تھی اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ جولڈن کے قریب تھی جولڈن کے قریب یہ ایریا تھا اور اس کے قریب قریب سارے ملکوں کی سرحدے لگتی تھی وہ شام تھا اور اسرائیل جو کنٹری ہے ان کی سرحدے اس کنٹری کے قریب قریب یعنی ساتھ ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لگتی تھی اور اس ٹائم میں کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوتا تھا کوئی کینگ کوئی بادشاہ نہیں ہوتا تھا اور دوسرے نمبر پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں یسو مسیح خدا کا بیٹا جب پیدا ہوا تو اس کو سجدہ کرنے کے لیے تین مجوسی جو دور ادراز سے آئے وہ بھی مشرق کی سرزمین سے یعنی اسی سرزمین سے جہاں پر ایوب نبی رہتا تھا ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ جو سارا ایریا تھا یہ جو اونس کا سارا ایریا تھا یہ سم کا ایریا تھا یعنی نو کے تین بیٹے تھے اگر پدائش دس باپ کو آپ سٹڈی کرے تو نو کے تین بیٹے سم حام اور یافت تھا تو ان میں سے جو سم تھا اس کا یہ سارا جو تھا مشرق کا ایریا تھا یہاں پر ایوب نبی بھی رہتا تھا سو ہم دیکھتے ہیں میری عزیزو دنیاوی طور پر خدا نے اس کو کتنی برکت دی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے پاس جو تھی سات ہزار بھیڑے تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑی بیل سو ہم دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر کس قدر وہ مال و دولت والا تھا اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو اولاد کی برکت بھی دی ریا اور اگر آپ ضبور ایک سو اٹھائیس کو سٹڈی کرے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ برکت یعنی اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے اور خدا نے اس کو اولاد کی برکت بھی دے رکھی ہے سات بیٹے اور تین بیٹیاں دنیاوی دولت بھی ہے اولاد کی برکت بھی ہے اور ہر طرح کی برکت جو ہے خدا کے بندہ ایوب نبی کے پاس پائی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور پر وہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ اس کے جو بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں اس کو بھی اس شخص نے اپنے بچوں کو بھی ایک اچھی تعلیم سے نوازہ ہوا ہے اس کے بچے بھی جو ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ اس کا ہر بچہ جو ہے اس کا ہر بیٹا اپنے دن پر کیا کرتا ہے زیافت اب زیافت جو ہے یعنی ایک وہ دعوت نامہ ہے دعوت نامے کو یہ ظاہر کر دیا ہے وہ اپنے دن پر اپنے اپنے گھر ایک ایک بچہ جو ہے جب اپنے گھر وہ شکر گزاری رکھتا تھا اور سب کو جمع کر کے وہاں پر باقی بہن بھائیوں کو بھی بلاتا تھا بہنوں کے گھر بھی بلاوا بھیجا جاتا تھا کہ آج میرے گھر اس طرح سے ہے جو محفل مقدس محفل سجائی گئی ہے تو آپ بھی آئے پھر دوسرے کی باری پھر تیسرے کی باری ایک ایک دن پر ہر اس کا بچہ جو تھا اپنے گھر میں سب کو جمع کرتا تھا اور جب وہ سب ایک دوسرے کو اپنے گھر میں جمع کر کے بھائیوں کی باری ختم ہوئی بہنوں کی باری شروع ہوگی اور جب بہنوں کی بھی باری ختم ہو جاتی تھی سارے بچے جب شکر گزاری اپنے کر چکے ہوتے تھے سب سے انڈ پہ یہاں پر کلام مقدس میں لکھایا کہ پھر عیوب نبی ان کو اپنے گھر بلاتا تھا اور اپنے گھر وہ بلا کر کیا کرتا تھا وہ اس بات سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتا تھا خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامپنا کے خداون پتہ نے ٹانگ توڑ دے گا کیا ہوگا تھر تھرانا یا کامپنا نہیں ہے خداون کا خداون ڈرنے کا مطلب بھی ہے کہ خداون کے خوف میں چلنا خداون کی حضوری میں رہ کر اس کے خوف سے ڈرنا اور وہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتا تھا اور وہ کیا کرتا تھا اپنے بیٹوں کو سب سے اینڈ پہ بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاتا تھا ان کے لیے وہ سوختنی قربانی چڑھاتا تھا خداون کی حضوری میں کہ خداون اگر پورے سال میں میرے بچوں سے کوئی گلتی کوئی خطا کوئی ایسی بات ہو گئی ہو میرے بچے جوان ہے کوئی ایسی بدی ان سے ہو گئی ہو تو خداون تو ان کو معاف کرنا اس لیے وہ اپنے گھر میں سب سے اینڈ میں سب کو بلا کے کیا کرتا تھا اپنے گھر کے اندر وہ اس محفل کو سجاتا تھا سو میری عزیزو اگر آج آپ کو بھی یہ سب کچھ چاہیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی دولت ایسا مال ایسی شہرت ایسی عزت آپ کی بھی کی جائے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اسی طور پہ اپنی زندگی کو خدا کی حضوری میں سرندر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس طور پہ خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے یہ چاروں خوبیاں جو آج ہم نے خدا کے بندہ ایوب نبی کی زندگی میں دیکھی ہیں یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی خداون کیا کرتا ہے ہمیں ایسی برکت سے نوازتا ہے سو میری عزیزو جو شخص جو لوگ خداون سے ڈرتے ہیں اور خداون ان کو بڑی برکتوں سے مالوں مال کرتا ہے اور ان کے لئے خداون کے جو ہیں ڈیوائن منصوبے ہوتے ہیں ڈیوائن پلانز ہوتے ہیں اور خداون جو ہے اپنے لوگوں کو اچھے مقاموں پر لے کر جاتا ہے جیسے خداون نے اپنے بندہ ایوب نبی کے لئے اچھے ہی منصوبے کس قدر خدا نے اس کو برکات سے مالوں مال کیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کی برکت بھی اس کے پاس موجود ہے بیٹیوں کی برکت بھی اس کے پاس موجود ہے اور بہت ساری دنیاوی برکت کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آج اگر اتنی برکت خداون ہمیں دے دے تو ہمارے دل میں کیا آجاتا ہے پراؤڈ آجاتا ہے ہمارے دل میں تکبر آجاتا ہے ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے کسی شخص کو آپ جو ہے اچھا نہیں جانتے اپنے آپ یہ غرور جو ہے یہ سب کچھ یہ ابلیس ہمارے دل میں لے کر آتا ہے یہ کڑوے بیج اور یہ سارے جو ہے ابلیس جو ہوتا ہے یہ ہمارے ذہنوں میں سوچوں میں آ کر کام کرتا ہے لیکن میرے عزیزوں ہم دیکھ سکتے کہ خداون کا بندہ جو ایوب نبی ہے کس قدر اس کے پاس برکت ہے کس قدر دولت ہے اس کے پاس اور یہ برکتوں سے معمور ہے اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے وہ خداون سے ڈرتا ہے اس قدر خداون کا خوف کہ وہ شکر گزاریاں بھی کر رہے ہیں بیٹوں کے گھر بھی ہو رہی ہے بیٹیوں کے گھر بھی ہو رہی ہے ہر ایک برکت بھی خدا نے دی ہے مال و دولت جانور روپیہ پیسہ دولت جائدات ہر چیز ان کے پاس وافر ہے تو بھی وہ کیا کر رہا ہے خداون کی حضوری میں اس سے ڈر رہا ہے سو میری عزیزو بہت ضروری ہے ہمیں خداون نے بے شک چھوٹے لیول پر رکھا ہے بے شک خداون نے ہمیں بڑے لیول پر رکھا ہے جہاں پہ بھی ہیں ہمیں آج اسی طریقے سے ہمیں بھی خدا سے ڈرنے کی اور اس کے خوف میں رہنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی ایوب نبی کی طرح راستی میں رہ کر زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے ورنہ جو کچھ ہوتا ہے اگر کم بھی ہے تو وہ بھی چلا جائے گا اگر آپ خدا کے پاس اس کی حضوری میں رہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں روح اور سچائی سے تو اگر آپ بہت چھوٹے لیول پر بھی ہیں تو خداون وہاں سے بھی اٹھا کے آپ کو سرولند کرنے کی قدرت رکھتا ہے ہالیلویہ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو وہ چاہے تو زمین سے اٹھا کے بادشاہ بھی بنا سکتا ہے تو یہ سارا برکت جو ہے یہ ساری جو ہے ہمیں خداون کے ساتھ اس کی حضوری میں رہتے ہوئے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں سو میرے عزیزو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کلام مقدس کے اندر اور بھی بہت سارے ایسے جو ہے نبی ہیں اور جو خداون سے ڈرتے اور خداون کی حضوری میں وہ رہتے تھے خوف کاتے تھے جس قدر بھی خداون نے ان کو بلند کیا ہم خدا کے بندہ دانیل نبی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر خداون کے خوف میں چلتا تھا کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دن میں تین بار اپنی کوٹھڑی کو بند کرتا اپنی کھڑکی کو کھولتا اور حیکل کی طرف مو کر کے وہ تین بار سجدے میں جا کے خداون کی حضوری میں دعا کرتا تھا کیوں؟ کیونکہ وہ بھی خداون کے خوف میں رہتا تھا حالیلویہ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو خداون کے بندہ یوسف کو بھی ہم دیکھتے ہیں کس قدر خدا نے اس کو سر بلند کیا وہ آزمائشوں سے بھی گزرتا رہا وہ برے حالات میں سے بھی گزرتا رہا لیکن پھر بھی خدا نے ہر طرح کے حالات سے نکال کر اٹھا کر اس کو کیا کیا؟ سر بلند کیا خدا نے اس کو حکمران بنا دیا اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا اسی طریقے سے میرے عزیزو ہم بہت سارے جو ہے لیڈرز کا اور بہت سارے بائبل کے لیڈرز کا ہم ذکر کر سکتے اس پورے میسیج میں جو خداون کے خوف میں چلتے رہے اپنی زندگیوں کو خداون کے سپورد کیا ہوا اور اس طرح کی برکتوں سے خداون نے ان کو نوازا سو میری عزیزو آج ہم یہی میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جو اس کلام کو سن رہے ہیں اس میسیج کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ضرور اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی خطا ہے کوئی گلتی ہے اگر آپ کی زندگی خداون سے دور ہے آپ نے توبہ نہیں کی اپنا دل خداون کو نہیں دیا تو آج میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی راست بازی کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ اپنا دل خداون کو دیں آپ توبہ کریں ببتیس مالیں اور اپنی زندگی کو خداون کے تابعہ کر دیں اس کے سپرد کر سکے کر دیں تاکہ خداون انسانی برکات سے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بھی نوازے حالیلویہ سو آج کے کلام کی وسیلہ سے خداون آپ سب کو بڑی برکت دیں گوڈ بلیسی ہو آئیے اب ہم وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سروں کو جھکائیں گے اور میں کچھ لمحہ کے لیے آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گی حالیلویہ خداون جلال کے بعد شاہ اسمان اور زمین کے خالق اور مالک لشکروں کے خداون ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آئی خداون تو بھلا تیری شفقت اب دی اور تیرا پیار نرال ہے تو ابتدا ہے تو انتہا ہے تو گیور اور پاک ہے خداون تو ہی عظیم ہے تو نہائی تو مہربان ہے خداون ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون آج کی تیری زندہ آواز کے لیے میٹھی آواز کے لیے خداون جو تو اپنے لوگوں سے بولا اور اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوا خداون آج جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے اس کو ووچ کیا ہے خداون اور بالخصوص خداون جو کلام کا بیجین کے دلوں میں بویا گیا خداون عبلیس اس کو ہر دوش خداون ہرگز نہ چرانے پائے اس کے اوز خداون ان کی زندگیوں میں سو گناہ ساٹھ گناہ پھل لے کر آئے خداون اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے روحے پا خداون ان کو برکتوں سے مالوں مال کر خداون ان کو یہ فضل بخش دے خداون روح اور سچائی سے تیرے ساتھ چلے خداون اپنا دل تجھے دے دے اپنی زندگیاں تیری حضوری میں وقف کر دے خداون آئی اسی طریقے سے خداون ایوب نبی کی طرح خداون یہ تیرے خوف میں رہنے والے ہوں تیرے خوف میں چلنے والے ہوں خداون کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے ہوں خداون بڑی برکت دے خداون آئی خداون میں تیری تمجید کرتی اور تیرے ہی میٹھے مقدس جلالی نام سے خدا باپ یہ دعا مانگتی اور پاتی ہوں آمین تینک یو گوڈ بلسی او